السلام علیکم ناظرین محترم آج ایک ایسی بات کا ذکر کریں گے جس کو سن کر انشاءاللہ ہمارا ایمان دازہ ہو جائے گا دیکھئے ولیاللہ کے دربار میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر جب مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان ولیاللہ کے صدقے میں ان مجذوب خدا کے صدقے میں عطا کر دیتا ہے تو ہمیشہ ولیاللہ سے محبت کی اکھ کریں ولیاللہ کے دربار میں جایا کریں مجذوب خدا مستان مست کلندر کے دربار میں جایا کریں اللہ پاک انشاءاللہ ان ولی اللہ کے صدقے میں ہم پر کرم کرے گا جو بھی ہماری تمنا ہوگی اللہ پاک انشاءاللہ پوری کرے گا ہمارے پیر سید یاسن شاہ باپو مستقل اندر ان کے دربار میں نجانے کتنے لوگ آتے ہیں بیمار آتے ہیں بے روزگار آتے ہیں باپو کے دربار میں باپو ہر ایک کیلئے دعا کرتے ہیں اور الحمدللہ سب پر کرم ہو جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے اور ہستا ہوا دربار سے جاتا ہے یہ باپو کا بڑا ہی نرالہ انداز ہے باپو ہمیشہ سب سے مسکرہ کر بات کرتے ہیں جب باپو کے دربار میں جاتے ہیں تو بس باپو مسکرہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے ہمارا دل بڑا ہے خوش ہو جاتا ہے جب باپو مسکرہ آتے ہیں آپ کا مسکرانہ ہمیشہ سلامت رہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک عورت تھی جس کی یہاں اولاد نہیں تھی وہ بڑے ہی پریشان تھی اس کی یہاں اولاد نہیں تھی جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ پریشانی سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی پریشانی کیا ہوتی ہے تو یہ بھی بے اولاد تھی تو یہ باپو کے دربار میں آگئی باپو کے دربار میں حاضری لگا کر ارز کی کہ باپو اب ہم پر بھی کرم کریں یہ باپو کا براہی نیرالہ انداز ہے جب باپو کے پاس کوئی جاتا ہے بیمار جاتا ہے تو باپو اس کو دعا دیتے تھے ہیں اور جب کوئی اولاد کیلئے آتا ہے تو یا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا پھر مسکرہ دیتے ہیں اور نجانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے یہ کرم نوازی ہے باپو کی تو وہ عورت بھی باپو کے دربار میں آگئی اور ارز کرنے لگی کہ باپو ہماری یہاں اولاد نہیں ہے آپ کرم کریں باپو نے دعا دی دی جب باپو نے دعا دی دی تو کچھ وقت گزرا کچھ عرصہ گزرا اور ان کے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں آگئی ان کے یہاں اولاد ہو گئی اور جب اولاد ہو گئی تو وہ عورت پھر سے اپنے بچے کو لے کر باپو کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی باپو سے ارز کرنے لگی باپو آپ کی دعا سے ہماری یہاں اولاد ہو گئی اب آپ اس بچے کو بھی دعا دی دی تو باپو بچوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں جب ان کے پاس بچے آتے ہیں ان کے دربار میں تو وہ اپنے گود میں رکھ کر دعا دیتے ہیں یہ ہے کرم نوازی باپو بچوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں ناظرین محترم مجذوب خدا کا مقام بڑا ہی بلند و بالا ہے ہمیشہ ولی اللہ کی دربار میں جایا کریں ایسے مست کلندر کے پاس آ کر دعا لیا کریں اور آپ بھی اگر باپو کے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایڈرس یہ ہے یہ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کا نام ہے موٹا آسم بیا اور کچھ جو ہے یہاں کا زلہ ہے گجرات جو ہے اسٹیٹ ہے تو آپ گوگل میپ پر بھی اگر سرچے کریں گے تو ایڈرس آپ کو مل جائے گا ویسے تو باپو کی بہت ساری کرامتیں ہیں لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ پردے میں رہے تو بہتر ہے اس لیے کچھ کچھ باتیں ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ کچھ باتیں ہیں وہ پردے میں رکھتے ہیں یہ ولی اللہ کی شان ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھیں بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں ہزاروں لوگ آتے ہیں باپو کے دربار میں سب پر باپو کرم کر دیتے ہیں باپو دعا کر دیتے ہیں اللہ پاک ہمارے پیر سید یاسم شاہ باپو مستقل اندر کی مسکرات اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کی نگاہ ہم پر ہمیشہ رہے اللہ پاک آپ کو اور ہم کو ہمیشہ ایمان کی سلامتی سے رکھے آمین جزاقاللہ خیرہ